پچھ بات سوام جی مہراج آج بھکت پرکاش کا دوسرا بھاگ شروع کیا ہے انہوں نے سادھن پرکاش سوام جی مہراج ان سادھنوں پر پرکاش ڈال رہے ہیں جو سادھن پرپو پرابطی کے لئے صحیح ہیں موکش پرابطی کے لئے صحیح ہیں پورنتہ سے پورنتہ کی اور لے جانے میں صحیح ہیں پشتہ سے معنفتہ کی اور لے جانے میں صحیح ہیں ڈیوی جیون دینے میں صحیح ہیں سادنہ میں بھکتی میں جیون بنانے میں صحیح ہیں ان سب سادنوں پر ایک ایک کر کے سوامجی مہراج پرکاش ڈالتے رہیں گے آج سوامجی مہراج نے پرتن سادن ورنن کیا ہے کائا کے سادن سرپتھم سادک شنون پرتیک سادک کی کائا دیش سوست ہونے چاہشے سو سواس سمندھی نیم مقابالن کرنا چاہشے یہ سب کشتی کرنے کے لیے نہیں شریر کو ویسیشی بلوان بنانے کے لیے نہیں کرور بننے کے لیے نہیں ہنسک بننے کے لیے نہیں یہ شریر دوسروں کے کام آسکے سیوا کرسکے دوسروں کی جیون میں سادنہ میں سہائی کفو سکے یہ شریر اس لیے ایک سادک کو سواست سمندھی نیموں کا انوپالن کرنا چاہشے شریر سوست ہوگا تو سادنہ کا شبہ رمب اچھا ہوگا سادنہ کے رمب میں سادک شنون ہمیں سب کو آسن کی ستھرتا پہلے چاہشے شریر روگی ہوگا تو آپ ستھر آسن پر کبھی نہیں بیٹھ سکو گے کبھی کہیں خارش ہو رہی ہے کبھی کہیں پیڑا ہو رہی ہے تو آسن تو ستھر چاہیے دھیان میں بھی اور سادنہ میں آگے بڑھنے کے لیے بھی اطیب شریر کی سوست کا انوار ہے شریر سوست ہوگا تو پھر آسن بھی ستھر ہو سکے گا تو آپ کو ہلنے جلدے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ ایک آسن پر ستھر روپ سے بیٹھ سکو گے جو سادنہ کی ڈیمانڈ ہے سادنہ کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کا آسن ملکل ستھر ہونا چاہیے کچھ سمیے کے لیے دھیان کے لیے تو سوامج مہراج نے ہمیں کہا ہی ہے نا دھیان ہمیشہ بیٹھ کے آنکھ بند کر کے پیٹھ بلکل سیدھی رکھ کے ریڈ کی ہرڈی بلکل سیدھی ہو ایمم بناہی لے جلے یہ چوتھی بات مت بھولیے گا آپ اس بات پر ہم دھیان نہیں دیتے ستھر ہونے کے لیے نشچل ہونے کے لیے آپ کو دیوار کے سہارے کی ضرورت ہے لیچیے گا سوامج مہراج ہے اس نو اوبجیکشن آپ کو کرسی پر بیٹھنے کی ضرورت ہے بیٹھ شیئے گا موڑے پر بیٹھنے کی سوفے پر بیٹھنے کی ضرورت ہے بیٹھ شیئے گا پرشیش بندوں پر دھیان رکھ شیئے گا یعنی آپ کو دھیانست ہونا ہے تو دھیان ہمیشہ بیٹھ کے آنکھ بند کر کے ریڈ کی ہڈی بلکل سیدھی اور بینا ہلے جلے جہاں ہلنا جلنا شروع ہو جاتا ہے وہاں دھیان نہیں رہتا ویجھٹ جب میں یا دوسری کریاؤں میں پریورتت ہو جاتا ہے اطیب آسن کی ستھرتہ دیویو سجنوں بہت ضروری ہے اطیب سوامج مہراج گایا کے سادن کے انترگت چار آسن مکھ ورنن کرتے ہیں ان آسنوں سے سوامج مہراج ہمیں آشواسن دیتے ہیں کہ ہمارا شریر سوست رہے گا ہمارا آسن ستھر ہو سکے گا ہم آسانی سے جتنی دیر کے لیے دھیان کے لیے بیٹھنے چاہیں گے بیٹھ سکیں گے ہمیشہ سادک چنوں چل پھر کہی سادنہ نہیں کرنی چاہتی بہت دیری ہو جائے گی سادنہ بیٹھ کے شی کرنے کی ضرورت ہے اور بیٹھنے کا ابھیاس ہر سادک کو ہونا چاہتی یہ کب شریعت یہ کب ڈانگیں جواب دی جائیں گی جب آپ بیٹھ نہیں سکو گے تب آپ کبھی کسی دھنگ سے بیٹھ ہوگی کبھی کسی دھنگ سے بیٹھ ہوگی پانچن شبتی برد بستہ تو آکے ہی رہے گی اس کو کون روک سکتا ہے جو اس سے جلوی باتیں ہیں ان پر تو ہمارا وش نہیں ہے لیکن جن پر ہمارا وش ہے وہ تو ہمیں پالن کرنے ہی چاہیں سواسمندھی نیموں کا پالن صادق چنوں ہر صادق کو کرنا ہے یدی آپ کو سادنہ میں جیون ویتیت کرنا ہے تو یدی صدھار نہ جیون ویتیت کرنا ہے تو جیسے بھی ہے سب ٹھیک ہے لیکن سادنہ میں جیون اپنانا ہے بنانا ہے کچھ پرابطی کرنی ہے کچھ اوپر چڑھنا ہے کچھ آگے بڑھنا ہے پرماتما کی اور پرماتما کی اور بڑھنا ہے انترمکھی ہونا ہے تو ان سب چیزوں کے لیے شریر کی سوستہ انیواریہ ہے چار آسن سوامی جی مہراج نے لکھے ہیں آپ سب کو یاد ہوں گے جو بھی کوئی آپ کر سکتے ہوں کیا کیجئے گا سوامی جی مہراج نے لکھا ہے تو لابکاری ہوں گے ہم سب کے لیے ایک صدق کے لیے ایک صدق سرشنو بچرتا ہوا صدق کہیے گھومتا گھومتا کسی مندر میں چلا گیا ہے مندر کے اس برامدے میں یہ سادھو بیٹھا رہتا ہے بیٹھنے کے اتیرکت جو سامانی بیقتی کو دکھائی دیتا ہے بیٹھنے کے اتیرکت وہ اور کچھ نہیں کرتا بیٹھ کے کیا کرتا ہے یہ تو ہمارے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی لیکن وہ بیقتی چوبی سو گھنٹوں یوں کہیے گا جب بھی کوئی اسے دیکھتا ہے تو بیٹھا ہوا ہی دیکھتا ہے دن پر بیٹھا رہتا ہوگا رات کو تھوڑی دیر کے لیے بشرام کے لیے ضرور لیٹتے ہوں گے یہ بھی سواس سمندھی دیم ہے لیٹنا تھوڑے سمیں کے لیے ادھک سمیں کے لیے نہیں چھ گھنٹے سے زیادہ کہ نیند ایک سادھو کے لیے ٹھیک نہیں سو یہ سادھنا سمندھی باتیں ہیں سو ویبیقتی سادھو صرف بیٹھا ہی نہیں رہتا ہوگا رات کو تھوڑے سمیں کے لیے لیٹھتا بھی ہوگا پجاری کو لگا کوئی جنون سادھو ہے کہیں آتا جاتا نہیں ہے کسی سے مانگتا نہیں ہے بیٹھا ہی رہتا ہے تو صرف بیٹھا تو نہیں رہتا ہوگا ہر وقت اس کے اندر چند تنون چلا رہتا ہے بھگوت آرادھنا کسی نہ کسی پرکار کی اپاسنا چلی رہتی ہوگی انیتہ اپاسنا کا بل نہ ملے سادھنا کا بل نہ ملے تو اتنی دیر تک بیٹھنا سمبھک نہیں ہے سادھنا آپ نے آپ میں صادق چنو بہت ارجہ دیتی ہے بہت طاقت دیتی ہے کہیں زیادہ جو آپ سوچتے ہو کہ بھوجن سے ملتی ہے بھوجن سے تو ارجہ نہ بھی ملے تو بھی گزارا چلے گا لیکن ایک سادھنا کو سادھنا سے ارجہ نہ ملے تو گزارا مشکل ہے تو گزارا نہیں ہو سکے گا تو سادھنا سے بہت ارجہ پرابط ہوتی ہے یہ سادھنا اسی پرکار کرتا اسے سادھنا سے ارجہ پرابط ہوتی تھی پجاری کو لگا بھگوان کو وہ گروز لگتا ہے جو پرساد بچتا ہے میں کچھ ہی سوئی ملے لیتا ہوں ادھک ہوتا ہے تو ایک وقت کا پرساد ان کو دینا شروع کر دیا ایک وقت ہی کھا کے تو وہ سنتوشت ہے جو پرماتما کے گھر سے ملا پرساد ملا انپتے انہے تیرہ دان مہان کر کے اپنے گرہن کرتا ہے ایک ویبستہ پکھ ہیں پربندک ہیں وہاں کے انہیں اس سادھو کا بیٹھنا اچھا نہیں لگا اتیف پجاری سے کہتے ہیں اس بکار آدمی کو کیوں بھوجن دیتے ہو کچھ کرتا کیوں نہیں یہ ہٹا کٹا ہے کچھ کام کرے کچھ کمائی کرے اور کھائے یہ بینہ کمائی کے بینہ کچھ کیے ہوئے کھات دا رہا ہے بکار مت دو اسے کھانا پربندک کا حکم تھا پجاری کو ماننا پڑا اس سادھو کو پتہ لگ گیا ہے کہ پربندک اس پرکار کا حکم دے گئے ہیں اتیف تھوڑے سمیے کے لیے مندر سے اٹھ کے تو کہیں پاس گلی محلے میں جاتے ہیں جاکہ بھکشہ مانکے بھوجن گرہن کر کے سیون کر کے پناہ واپس آ جاتے ہیں آدھے گھنٹے کے اندر لکھا ہے آدھا گھنٹہ آنا جانا آدھے گھنٹے میں بھوجن اتیادی کر کے پناہ واپس آ جاتے ہیں صبح جس وقت پجاری آتا ہوگا اس وقت سے لے کے رات پجاری کے جانے تک یہ وقتی بیٹھا رہتا ہے پربندک کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ آدھا گھنٹہ جاتا ہے کہیں باہر بھکشہ مانکے کھا کے تو پھر یہاں اسی پر اسم جمع کے بیٹھا رہتا ہے آج رہا نہیں گیا پربندک کی اپنی سپیریورٹی ہوتی ہے وہ اس طرف کو اپنا ابھیمان ہوا کرتا ہے ہم یہاں کے پربندک ہیں ہم یہاں کے دیکھ بھال کرنے والے ہیں ہمارا یہاں پر شاصل ہے ہمارا یہاں پر نیانترن ہے اتیادی اتیادی یہ سپیریورٹی کی باتیں کسی میں نہ آئیں تو پھر تو ایسا دکھ ہو جائے گا سو اپشیش ہم لوگوں میں ان چیزوں کی بڑی کسر ہے ہمارے اندر سپیریورٹی نہ آئے یہ دیکھنے میں نہیں ملتا اتکرشکتہ نہ آئے یہ دیکھنے میں نہیں ملتا اور اتکرشکتہ کا آنا سپیریورٹی کا آنا دے گئے سچنوں اہنکار کا چن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آج ویہجہ کے اپروندک اس سادو سے پوچھتا ہے مسٹر سارا دن بیٹھے رہتے ہو ہٹے کٹے ہو سید اچھی ہے تمہارے کچھ کام کا چیوں نہیں کرتے بیکار کی کیوں کھاتے ہو کچھ ڈانٹ بھرے شبت اس پرکار سے پریوگ کیے سنت نے اشارہ کیا بیٹھ جاؤ کہا پانچ منٹ کے بعد میں اتر دوں گا پانچ منٹ ہوئے میں وستہ پک نے بھی پوچھا میری بات کا اتر نہیں دیا آپ نے پانچ منٹ اور شکو پانچ منٹ کے بعد اتر دوں گا چڑ گیا اس کو پتہ نہیں میں کون ہوں یہ من میں اس پرکار کے بیچار اسوہ بحاوک نہیں ہے آتے ہیں یہ جانتہ نہیں میں یہاں کا کون ہوں اتیاد دیں اتیاد دیں تیسری بار پھر کہا آپ نے میری بات کا ابھی تک اتر نہیں دیا کرد ہو گئے کہا پانچ منٹ اور رکو آگیش میں آکے تو لوٹ گئے راستے میں جا کے پرمیشور کی گریپہ ہوئی تھوڑی متی سدھش اچار آیا میں پندر منٹ کے لئے اس کے پاس نشچل نہیں بیٹھ سکا یہ چوبیس سو گھنٹوں نشچل بیٹھتا ہے اور نہ جانے کب سے مجھے آبدی پتہ نہیں کب سے اس پرکار کا بیٹھتا ہے کتنا اس کی شریر پر اس کی من پر اس کی بدھی پر اس کی وانی پر کتنا نیانتن ہوگا ایسا بیٹھتے سدھارن میں نت بستق ہونے کی ضرورت ہے شریر پتہ نت ہو کے واپس گیا جا کے پجاری سے کہا اس بہاتمہ کو بھوجن دیلی سے کبھی انکار نہیں کرنا دیتے رہو نیرندر اسے دیتے رہو سادنہ کا شبہ ارم دیویو سجنوں کائیہ کے سادنوں سے ہماری کائیہ بلکل سوسط ہونی چاہیے سواسمندی سارے نیموں کا ہمیں پارن کرنا چاہیے کم کھانا چاہیے سنجمی جیون ہو ایک سادنہ کا جیون یہاں سے شروع ہوتا ہے سادنہ تو بعد میں شروع ہوتی ہے ماتا سادنہ ایسے ہی شروع نہیں ہو جاتے جس کو آپ سادنہ سمجھتے ہو کہ جب کرتے ہیں بس یہ سادنہ ہے تو کچھ بھی نہیں ہے جیون پہلے سنجمی بنائیے گا پھر سادنہ کا شبہ رب ہوتا ہے ایسے نہیں سادنہ کرتے کرتے جو من میں آیا کہہ دیا جو من میں آیا کھا لیا جتنا سونا چاہے اس سے آدھک سو لیا اتیاد دی اتیاد دی اس سے سادنہ آپ سوچو کہ کبھی سفل ہو جائے گی تو ایسا شاستر سہمتی نہیں دیتا انمتی نہیں دیتا آپ کو شاستر کے انسار چلنا پڑے گا یدی آپ چاہتے ہو کہ آپ کی سادنہ سفل ہو یدی آپ چاہتے ہو کہ آپ کہیں پہنچو آخر سادنہ ہے کیا اپورنتہ سے اپورنتہ کی اور لے جانے والی یادترہ سادنہ ہے درگندوش یکت ویقتتب کو درگن رہت بنانے کی دکھ چیپن بنانے کی سادنہ کی جو یادترہ ہے اسے سادنہ کہا جاتا ہے یہ بہ موکش پرابطی کے لئے پرپو پرابطی کے لئے دب جیپن رتیت کرنے کے لئے ایک انسان بننے کے لئے ایک صادق بننے کے لئے ایک نیک انسان بننے کے لئے دوسروں کو سخت پچانے والا بننے کے لئے ایک اچھا پڑوسی بننے کے لئے یہ یادترہ اسے سادنہ کہا جاتا ہے پرابطی کے انترگت آتی ہے یہ سادنہ کیا ہے پرابطی کے انترگت آتی ہے پرابطی اسے کہا جاتا ہے جو ہمیں پرماتمہ کی اوڑ موڑ ہے جو ہمیں پرماتمہ کی پرابتی کے سادنوں کے بارے میں بتائے سوامی جی مہراج جس کی چرچہ کر رہے ہیں یہ پراویدیاد شیش سنت مہاتمہ کہتے ہیں عویدیاد سنت و مہاتمہوں کی گھوشنا دیکھو ایکنومکس پڑی فلسفی پڑی پولیٹیکل سائنس اتیادی اتیادی ڈاکٹری پڑی اتیادی اتیادی جو کچھ بھی ہے ایسی ودیا کوئی بھی جو ابھیمانی بنائے آپ کو اسے ابھیدیا کہا جاتا ہے ودیا وہ ہے جو یکتی کو نمر نرابھیمانی بنائے جو موکس کی اور لے جائے جو پرماتمہ کی پرابتی کی اور ہماری یادرہ کو آگے لے جاتی جائے اسے پراویدیا کہا جاتا ہے تو آج یہیں سواپ کرنے کی اجازت دیچھے گا دھنے بات موسیقا 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 موسیقی